موسیقی برے کے بعد آپ کا دوبارہ خیر مقدم ہے آئیے آپ دیکھتے ہیں اہم ناشنل نیوز کوویڈ نائنٹین وائرس کے نئے سٹرین کے پیشن ازار یوکے سے آنے والی فلائٹس پر لگائی کے پابندی اب سات جنوری دو ہزار اکیس تک بڑھاتی گئی ہے ایوی ایشور منسٹر ہردیب سنگھ پوری نے بودھ کے روز ٹویٹ کر کے یہ اطلاع دی انہوں نے کہا کہ یوکے سے آنے والی فلائٹس پر آئید ٹیمپریری بین کو سات جنوری تک بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس کے بعد آہستہ آہستہ فلائٹس شروع کر دی جائے گی جس کے بارے میں بعد میں اطلاع دی جائے گی مرکز کی موضی سرکار نے کورونا وائرس کے نئے سٹرین کے پھیلاؤں کے در سے نئے سال کے موقع پر ریاستوں سے پابندیوں کو لے کر غور کرنے کو کہا ہے نئے سال کی شروعات کے پہلے مرکزی حکومت نے ریاستوں کو کچھ پابندیاں بھی تجویز کی ہیں حالانکہ آخری فیصلہ ریاستی حکومت کو ہی کرنا ہوگا مرکز کے ایک سینئر اہتدار نے ریاستی سرکاروں کو ایک لیٹر لکھ کر کہا کہ ملک میں پچھلے ساڑھے تین مہینوں سے کورونا وائرس کے ایکٹیو کیسز میں کمی آ رہی ہے لیکن امریکہ اور یورپ میں وائرس کے تیزے سے بڑھتے پھیلاو کو دیکھ کر ابھی بھی ملک میں احتیاط برتنے کی کوشش ہے مہاراش حکومت نے کورونا وائرس کے پیش نظر ریاست میں لگائی گئی پابندیوں کو بڑھا کر 31 جنوری 2021 تک کر دیا ہے اس تعلق سے 29 دسمبر کو ایک سرکلر جاری کیا گیا سرکلر میں کہا گیا ہے کہ ریاست میں کورونا وائرس کے پھیلنے کا قطرہ ہے اس لئے اسے روکنے کے لیے کچھ امرجنسی قدم اٹھائے جا رہے ہیں اور ریاست میں لاگ ڈاؤن سے مطالق پابندیاں 31 جنوری تک بڑھائی جاتی ہیں ڈیوینز منسٹر رادنا سنگھ نے کہا کہ مشروع قلط داغ میں لسی پر بھارت چین کے درمیان جاری کشیدگی کو حل کرنے کے لیے دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی اور فوجی سطح کی بات چیز سے کوئی نتیجہ قیس حل نہیں نکل پایا ہے اور غیر یقینی کی صورتحال برقرار ہے انہوں نے کہا کہ اگر غیر یقینی صورتحال برقرار رہی تو فوجیوں کی تیناتی میں کوئی کٹاوتی نہیں ہو سکتی ہے سرینگر کی مضافہ تیلا خیر لاوے پورا میں منگل کی شام سے سیکرٹی فورسز اور ملیٹنس کے درمیان جاری تصادم میں تین ملیٹنٹ کے حلاق ہونے کی قبر ہے کشمیر زون پولیس نے اپنے آفیشل ٹویٹر ہینڈل پر جانکاری فراہم کرتے ہوئے ایک ٹویٹ میں لکھا سرینگر انکاؤنٹر اپ ڈیٹ مزید دو نامعلوم ملیٹنٹ حلاق محلوق ملیٹنس کی کل تعداد تین سرچ آپریشن چاری اس سے پہلے ذرائع کے مطابق ملیٹنس کی موجودگی کی مصدقہ تلہ ملنے پر فوج کی ٹو آر آر سی آر پی ایف اور پولیس کی ایک مشترکہ ٹیم نے سرینگر کے مضافاتی علاقے لاوے پورا کو منگل کی شام قریب چھے بجے محاصر میں لے کر تلاشی آپریشن شروع کر دیا تھا اور انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے چیف اور ایم پی اسود الدین اویسی نے ایک ٹویٹ شیئر کرتے ہوئے ہندو تبوادی تنظیموں کو نشانے پر لیا ہے اسود الدین اویسی نے جو ٹویٹ شیئر کیا ہے اس میں ایک ویڈیو بھی ہے جس میں ایک مسجد کے باہر ہندو تنظیموں کی بھیڑ نظر آ رہی ہے جبکہ کچھ لوگ مسجد کے منار پر لگے جھنڈے ہٹاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان لوگوں نے مسجد میں توڑ پھوڑ بھی کی اسود الدین اویسی نے اپنے ٹویٹ میں اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ اس ملک میں اکثریتی طبقے کے کٹرپن کی حد دیکھئے جب وہ مسجد دے توڑتے ہیں تو انہیں فقر اور سکون کا احساس ہوتا ہے اسود الدین اویسی نے پی ام آفیس کو ٹیک کرتے ہوئے لکھا ہے کہ افسوس پی ام موزی نے حال ہی میں مظاہرین کو یہ صلاح دی تھی کہ پروپرٹی کو نقصہ نہ پہنچا جائے اسود الدین اویسی نے آگے لکھا کہ سرکار ایسے گمراہ لوگوں کی شدت پسندی قتم کرنے کے لیے جلد کچھ کرے بتا دیں کہ اسود الدین اویسی کو ٹیک کیا گیا یہ ویڈیو مدہ پردیش کے مندسور زلے کے دورانہ گاؤں کا بتایا جا رہا ہے ویس بنگال میں تیرنمول کانگریس کے ایک نوجوان لیڈر کا گولی مار کر قتل کر دیا گیا واردات کو دو بائیک سوار حملہ وروں نے انجام دیا ہے ممدہ کی تیرنمول کانگریس کے لیڈر کے نام دھرمیندر سنگھ بتایا گیا ہے سنگھ کی موت کی قبر پھیلتے ہی ان کے حامی مشتہل ہو گئے مشتہل حامیوں نے شیب پور میں کئی موٹر سائیکلوں کو آگ کے حوالے کر دیا انہوں نے بسوں اور دکانوں میں بھی توڑ پور کی کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد پولیس نے مشکل سے بے قابو ہوتے حالات پر قابو پایا جبکہ علاقے میں بڑی تعداد میں فورس تینات کر دی گئے دگر ٹی ایم سی لیڈرز نے اس قطر کے پیچھے اپوزیچن کی گہری سازش بتائی ہے اور اب آخر میں ہیڈ لائنز پر ایک اور نظر سابق عراقی صدر صدام حسین کی آج چودہویں برسی ہوا نیا انکشاف صدام کی پھانسی دیے جانے پر روئے تھے امریکی فوجی عثمانی دور کی آیا صوفیہ مسجد کی طرح ترک خوم کو خوم کے تمام اغدار کو دلائے جائے گی اثر شناخ ترک صدر رجب طیب اردوان کا اعلام پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران دو شدی زلزلوں سے تہل گیا کریشیا اب تک سات لوگوں کی موت کی قبر ملپے سے لوگوں کو نکالنے کا کام ہے چاری کرونا کے نئے سٹرین کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے ایوییشن منسٹر نے لیا بڑا فیصلہ یوکے سے آنے والی فلائٹس پر لگائی گئی پابندی سات جنوری تک بڑھائی گئی ہندو تنظیموں کی شدت پسندی کو دکھا تھا صدو دین اویسی کا ٹوئٹ ہوا وائرل کہا مسجدوں کو ٹوڑ کر ایسے کٹر لوگ محسوس کرتے ہیں فقر اور سکون اور ویس بنگال میں ترنمون کانگریس کے ایک نوجوان لیڈر کا گولی مار کر کیا گیا قتل علاقے میں حالات ہوئے کشیدہ مشتہ الہامی ہونے کی توڑ پھوڑ علاقے میں بھاری فورس تینات ورلڈ نیوز میں یہ تھی اب تک کی اہم نیشنل اور انڈرنیشنل نیوز یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں مزید اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے بی بی این چینل موسیقی